اس شخص سے فرمایا 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 پھر تمہاری دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ جس رات علی بستر پر سوئے ہوئے تھے صدیق تو بستر والے کے ساتھ تھے سبحان اللہ کی اجازت ہے فرمایا اس رات پھر وہ تو بغیر جزا و فضا کے وہ تو اس بستر والے اس شان والے اس مسلد والے اس تخت و تاج والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو فرمایا پھر ایک کو بستر ملا اور ایک کو معیت ملی تو لہٰذا سنگت توجہ فرما رہے ہیں ایک کو سلا دیا اپنے بستر پر رشان ہے اور بلا خوف و خطر وہ سو گئے اور دوسرے بلا جزا و فضا ساتھ تھے چونکہ اس نے بھی بلا جزا و فضا کہا تو اس سرکار نے بھی وہی جملہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا اب اس شخص نے کہا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر بلا جزا و فضا ساتھ تھے جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے اس نے کہا توجہ فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں بلا جزا و فضا جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے آپ نے فرمایا قرآن کیا کہتا ہے اس شخص نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جب ان کے صاحب نے ان سے فرمایا لا تحزن فکر نہ کیجئے اگر جزا و فضا نہیں تھی تو ابو بکر تو اس نے اپنے الفاظ لکا کہ وہ تو خوف زدہ ہو گئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فرمایا آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے وہ جو حزن ہے فکر مندی ہے اسے جزا نہیں کہا جا سکتا فلم یکن ذالک الحزن جزعن وہ جو حزن ہے اسے بے سبری نہیں کہا جا سکتا اسے جزا یعنی بے سبری نہیں کہا جا سکتا فرمایا جزا اگر بے سبری ہوتی تو اپنی جان کے لیے ہوتی اپنی جان تو وہ بچانے نہیں آئے تھے فکانا حزن علی دین اللہ و علی نبی اللہ انہیں تو اللہ کے دین کی فکر تھی اللہ کے محبوب کی آبرو کی فکر تھی ابھی سبحان اللہ کا لطف نہیں آیا فرمایا انہیں فکر تھی اللہ کے دین کی انہیں فکر تھی آبروِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ اپنی جان کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی بھئی میں نے بھی آج تک یہ سن رکھا تھا کہ سرکار عبو بکر صدیق رضی اللہ وآلہ وسلم کی ایڑی پہ سامپ نے دسا تھا اور اس نے ڈنک مارا تھا یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ اس نے کاتا تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بار کاتا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کی بات کر رہے ہو جزا کی اور جب کہ جزا نہیں تھا فرمایا وہ تو حزن تھا اور وہ حزن بے سبری نہیں ہے اور وہ کون ہیں فرمایا جب زغار میں تھے اور انہیں پاؤں رکھا انہیں جان کی فکر ہوتی تو ہٹا لیتے لیکن اکثر و ممیعتِ حریشن سو سے زائد مرتبہ انہیں اجدہا دستا رہا لیکن انہوں نے اپنے پاؤں میں جنبش نہ آنے دی سو سے زائد مرتبہ سامپ نے کاٹا لیکن ان کے پاؤں میں قدم میں جنبش نہیں آئی جب تک سرکار نے حکم نہیں فرمایا تو پاؤں نہیں ہٹایا گیا یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سبات کیا ہے ثابت قدمی کیا ہے تو اس نقص کو کہتے ہو کہ وہ حزین و ملول ہو گئے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تو وہ تو اس طرح اس قدر ثابت قدم ہے کہ سو سے زائد مرتبہ سامپ کاٹ چکا ہے لیکن پھر بھی ان کے پاؤں میں جنبش نہیں آ رہی یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے قدم کو ہٹا لو چھے سدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے ایک اجدہاں میرے دیدار کی تمنہ لیے بیٹھا ہے وہ شخص لا جواب ہو گیا لا جواب ہو گیا چاہیے تو یہ تھا کہ مناظرہ ختم ہو جاتا اسے فرما دیتے اٹھو ہماری بزم سے جاؤ بات ختم ہو گئی ہے نہیں اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ یہاں مناظرہ ختم ہو جاتا لیکن اہل بیت کے علایت یہ ہے اس شخص نے اپنا موضوع مناظرہ بدل لیا کوئی مناظر بھی اسے جانے نہ دیتا لیکن اہل بیت نے اُس پہ کرم فرمایا